نحمده و نصلي و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء صدق اللہ العظیم معزز سامعین و ناظرین قرآن پاک کی سور مقدسہ کا تعارف یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں رمضان مبارک کا ماہ مبارک ہے ترابی کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور صورتوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے یہ سلسلہ ہم نے آغاز قرآن سے شروع کیا سورہ بقرہ سے لے کر سورہ حشر تک ہم پہنچے پھر آج سورہ ممتحنہ سے شروع کر رہے ہیں یہ اٹھائیس میں سپارے کہ دوسرے پاؤ کے اندر سورت ہے سورہ ممتحنہ ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی چونکہ اس میں ایک امتحان کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے سورت میں کہ کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں اے مومنوں جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچو یعنی یہ ہوا کہ مکہ سے کچھ مرد کچھ عورتیں بھاگ کر مدینہ شریف آ جاتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہدیبیہ کا موحدہ ہوا تھا تو فرمایا کہ عورتیں اگر ہجرت کر کے ایمان لاکر آئیں تو ان کو جانچ لو فَإِنْ عَلِيمْ تُمُوهُ النَّبُ مِنَاتِمْ اللَّهُ عَلَوْ إِمَانِهِنَّ اللہ تو ان کے ایمان کو جانتا ہے لیکن تم کیسے جانو تم ان کو جانچو اگر تمہیں یقین آجائے کہ یہ مومنی مومنات ہے فَلَا تَرْجَعُوْهُ النَّبِ الْقُفَّارِ تُوْنے واپس پھر نہ بھیجو پھر وہ کافروں کے پاس نہیں جا سکتی اگر ان کا شہر کافر بھی تھا اور وہ ہجرت کر کے ایمان کے ساتھ پہنچ گئے مدینہ شریف میں تو اختلاف دار اور اختلاف دین یہ دونوں مل جائے تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے پھر وہ وہ واپس نہیں جا سکتی لَا هُنَّ حِلُّ اللَّهُمْ لَا هُمْ يَحِلُّنَ لَهُنَّ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہِ مُمْتَحِنَا تو اس میں ربِ قدوس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبیوں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو آپ ان سے جو یہ بیعت کرنا چاہتی ہوں کہ وہ شرک نہیں کرے گی وہ چوری نہیں کرے گی بدکاری نہیں کرے گی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور بہتان نہیں باندھے گی اور کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی تو باہیہن نا تو آپ ان سے بیعت لے یعنی عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے اس بات کی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی یہ وہ کام تھے دور جاہلیت میں عورتیں کرتی تھی تو عورتوں سے بیعت لی جاتی تھی تو ان سے یہ آیت سمجھ رہ کر ان سے ان باتوں کو چھوڑنے کی ان سے بیعت لی جاتی تھی اور ان سے عہد لیا جاتا تھا وَلَا يَعْسِينَ كَفِي مَارُحِن کسی بلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی یہ جو لفظ ہے اس کے نیچے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اصول کافی جو کہ اہلِ تشیعیوں کی کتاب ہے اس کے اندر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے یہ بیعت لیتے تھے عورتوں سے یہ اہد لیتے تھے کہ وہ کسی کے مرنے پر نوہ نہیں کرے گی بال نہیں نوچے گی کسی کے مرنے پر اپنے چہرے کو نہیں پیٹے گی یہ عورتوں سے اس بات کا اہد لیا جاتا تھا لہذا کسی کے مرنے پر ماتم کرنا یہ حرام ہے اسلام کے اندر لہذا یہ بات یاد رہے ایک تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ لوگ محرم کے اندر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام آتم کرتے ہیں یعنی اپنے طور پر ان کی محبت میں اپنے سینے کوٹتے ہیں اور نوہیں پڑتے ہیں یہ چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور دوسرا کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر آج بھی ہمارے دہاد کے اندر یہ جہالت ہے کہ عورتیں بال لوشتی ہیں سینہ پیٹتی ہیں اور بہت کچھ جاہلانہ حرکتیں کرتی ہیں یہ جائز نہیں ہے آگے سورہ صف ہے سورہ صف یہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق دے کر بھیجا ہے لیوظہرہ لدین کل لہ تاکہ دین اسلام کو ہر دین کے اوپر غالب کر دیا جائے تو یہ غالب کیسے ہوگا تو یہ غلبہ مسلمانوں کو ملا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا آپ یقین کریں کہ بارہ صدیہ تک حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بعد بارہ صدیہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلم تھے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم جو تھی وہ مسلمان تھے یہ جو آج ہم نے زلط و خاری کا دور دیکھا ہے ہماری آنکھیں ہی اس محول میں کھلی ہیں ہم دنیا میں آئی ہی اس وقت ہے جبکہ مسلمان رسوا ہیں لیکن یہ رسوائی صرف یہ پچھلے دو صدیوں کے درمیان میں آئی ہے اس سے پہلے مسلمان ہی غالب قوم تھے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ زلط و رسوائی کا اور یہ کمزوری کا دور بھی ختم ہونے والا ہے اور انقریب پھر اسلام ہی دنیا کی سب سے بڑی پولٹیکل پاور ہوگی آگے سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست عامہ بیان فرمائی گئی ہے کہ فرمایا ہوا اللذی باز فی الامی ین رسول من ہم اللہ نے ایک ناخاندہ قوم کے اندر اپنا رسول پورے مکہ شہر کے اندر مروی ہے کہ چار پانچ آدمیوں سے زیادہ کوئی خط نہیں پڑ سکتا تھا ایسے لوگوں میں آپ کو مبعوث فرمایا گیا تو یہ فرمایا ان میں بھیجا وآخرین منہم لما یلحقوبہم اور ان کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ سلم کو بھیجا کہ جو کہ ایک تو صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کو دیکھا اور دوسرے جو بعد میں مخلوق آئے گی حضور کی امت آئے گی قیامت تک وہ آخرین ہیں تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کو ان میں بھی بھیجا ہے اور پشلوں میں بھی بھیجا ہے مطلب قیامت تک جتنی امت آئے گی ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ السلام ہی کو بھیجا ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا آپ ہی تائیدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں جا کر جمعہ کا ذکر کی ہے جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے یعنی نماز جمعہ کے لیے فسعو الہ ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو وذر البی اور ہر طرح کا کاروبار اور خرید فروغ چھوڑ دو اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو اس میں یہ حکم آگیا کہ جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو پھر ہر مومن پر لازم ہے کہ جو کاروبار کر رہا اس کو وہی ترک کرے اور نماز کے لیے دوڑ پڑے حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے اور حضرت عبو بکر اور حضرت عمر رضی آیا تو مال اتنا بڑھ گیا تھا لوگوں کے پاس اور تجارتیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ لوگ غفلت کرنے لگے تھے اور ان میں غفلت وہ کرتے تھے جو صحابہ نہیں تھے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ تو خطبے سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے لیکن جنہوں نے حضور کی صحبت نہیں پائی تھی ان کے اندر وہ بات نہیں تھی جو صحابہ میں تھی تو وہ لیٹ آنے لگے اس لئے عزت عثمان غنی رضی اللہ نے پھر ایک ازان نئی شروع کروائی اور وہ پہلی ازان ایک ازان پہلے دی جاتی تھی اس کو سن کر لوگ مسجد کے دور پڑھتے تھے اور مسجد فل ہو جاتی تھی پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی خطبہ ارشاد فرماتے تھے خطبہ شروع کرتے تھے تو یہ دو ازانوں کا سلسلہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے شروع ہوا یہ ساری تفصیل میں نے تفصیل برحان قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے تو بہرحال یہ نماز جمعہ کی اہمیت ہے بلکہ مومن کو تو صبحوں سے لے کر ہی جمعہ کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے کہ میں نے آج جمعہ جا کر مسجد میں پڑھنا ہے تو جتنی جلدی کوئی آتا ہے اتنا زیادہ ثواب پاتا ہے تو یہ چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی ہیں آگے سورہ منافقون ہے اس کا نام سورہ منافقون اس لیے ہے کہ یہ شروع ایسی ہوئی اذا جا کل منافقون اکالو نشدو انکل رسول اللہ تو چونکہ اس میں منافقین کا ذکر آیا ہے اور ان کی حرکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے فرمایا اللہ ترنے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں پڑھ کر کہیں تم ذکر الہی سے غافل نہ ہو جاؤ یہ سبق ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ مال سے محبت اور اولاد سے محبت یہ بری نہیں ہے لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ نماز سے روک دیتی ہے پھر بندہ حلال الحرام میں فرق نہیں کرتا ہے جو آئے وہ اٹھا لیتا ہے تو اس طرح کی جو محبت ہے وہ غور سے سننے والی بات ہے کہ خرچ کرو ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے اس سے پہلے کہ تم پر موت آجائے اور پھر جس کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مولت دے دے مجھے پانچ منٹ دے دے اے اللہ مجھے دوست منٹ دے دے میں کیا کروں گا فَأَصَدَّقَ میں سارا مال صدقہ کر دوں گا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ میں تو بڑا نیک بن جاؤں گا اے اللہ مجھے اب تھوڑا سا ٹائم دے لیکن فرمایا وَلَنْ يُوَخِّنَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا آجَلُهَ جب کسی جان کی عجل آ جاتی ہے موت آ جاتی ہے تو پھر لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتی اس وقت کہو گے کہ میں محلت مل جائے تو میں سارا مال صدقہ کروں گا تو اب محلت ملی ہوئی ہے لہ تمہیں اب اس محلت سے فیدہ اٹھا لو اللہ کے نام پر جتنا دے سکتے ہو دے لو کہ اس وقت کفے افسوس ملو گے تو فائدہ نہیں ہوگا آگے سورہ تغابن ہے اس کے اندر لفظ تغابن آیا اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن کہ اللہ تعالی تمہیں اس دن کے لیے جمع کرے گا کہ جو اکٹھا کرنے کا دن ہے اور وہ تغابن کا دن ہے مطلب یہ ہے کہ اس دن کچھ لوگوں کے لیے وہ گھاٹے کا دن ہے اس لیے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے اور اس کے اندر بھی اسی میسج کو دہرایا گیا ہے کہ یاد رکھنا یہ مال اور یہ اولاد یہ تمہارا بہت بڑا امتحان ہے اس لیے اس صورت میں آخر میں جا کر فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنت بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش تو مہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے کہ تمہیں مال دے کر آزمایا گیا ہے کہ تم کہیں متقبر ہو کر اس مال کے گھمڑ میں اپنے سے کمزور لوگوں کو حقیرت نہیں جاننے لگتے اور مال کی محبت تمہیں کہیں نماز سے مسجد سے اللہ کی یاد سے دور تو نہیں کرتی اور اولاد کی محبت یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ ہے کہ کون ہے جو ان فتنوں سے بچتا ہے اور کون ہے جو ان کے اندر مبتلاہ ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے یہ میسج یہاں پھر ارشاد فرمایا گیا ہے اور آگے سورہ طلاق ہے سورہ طلاق میں احکام طلاق بیان کیے گئے ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو عدد کو سامنے رکھو عدد کو دیکھ کر طلاق دو اور جب تک عدد کے اندر عورت ہے تو اس کا کھانا پینا تمہارے ذمہ ہے اور اس کو کھانا بھی دو اس کو رہائش بھی دو کیونکہ وہ عدد کے دوران میں تمہارے اوپر اس کے اخراجات ہیں یہ چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں اور اس میں ایک بڑی عظیم و شان چیز ہے وہ ہر مومن ذہن میں رکھے تو اس کا بالکل قبلہ درست رہے فرمایا کہ اللہ رزق کا مالک اللہ ہے انشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے خدا وہ آسے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یعنی وہ حرام سے بچتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حرام نہیں لینا حلال لینا ہے جو تھوڑا ہے تو رف فرماتا یارزق من حیث لا یحتسب جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے رستہ بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے اللہ نے ہر شیئے کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے لہذا رزق کے معاملے میں اللہ پر بروسہ رکھو خدا وہاں سے دے گا جہاں تم تصور بھی نہیں رکھ سکتے تو وہ دیتا ہے جتنا اس نے لکھا ہوا ہے وہ ملے گا کہتے ہیں کہ رزق تحریم ہے اور یہ 28 پارے کی آخری صورت ہے تحریم کیوں کہتے ہیں اس کا معلوم ہوتا ہے حرام کرنا یہ شروع یہاں سے ہوئی ہے یا ایوہ النبی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال رکھی ہے اس کو آپ حرام کیوں قرار دے رہے خود پر تب تغیبر ذات ازواج اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لئے آپ اس چیز کو خود پر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ پر حلال رکھی ہے تو ایسا نہ فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی عطا فرما رہا ہے اس کا پس منظر یہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفظہ ان دونوں کو خوش کرنے کے لئے فرما دیا تھا کہ میں مغافیر شہد نہیں کھایا کروں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس جاتے تھے ان کے پاس ایک خاص قسم کی شہد تھی آپ اس کو پسند فرماتے تھے تو آپ ان کے گھر میں اس شہد کو تناول فرمانے کے لئے چند بار تشریف لے گئے تو یہ چیز دیگر ازواج نے کچھ معسوس کی تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لئے کہا کہ میں اس مغافیر کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں کہ میں اس کو آئندہ نہیں کھاؤں گا مطلب یہ تھا کہ یہ عورتیں خوش ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا تھوڑا سا بھی کسی تقلیح میں پڑنا گوارہ نہیں ہے تو یہ صورت نازل فرمائی فرمائی جو اللہ نے آپ کے اوپر ایک چیز حلال فرمائی ہوئی ہے شہد اس کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام فرما رہے ہیں اصل میں اس کے اندر ایک حکمت تھی کہ اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر حرام ہی رکھتے حلال نہ کرتے تو خدشہ تھا یا ہو سکتا تھا کہ بعد میں امت اس چیز کو خود اپنے اوپر حرام کر لیتی اور کہتی کہ جب ہمارا نبی اس کو نہیں کھاتا تھا تو ہم کیوں کھائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف تو وجہ دلائی اور ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا تو بنی اسرائیل نے مستقل طور پر اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا آج تک نہیں کھاتے تو اس لیے یہ فرمایا کہ کہیں مسلمان قوم جو ہے جو امت مسلمہ ہے وہ اس رستے پر نہ چلے تو اس لیے یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا نام سورہ تحریم ہے تو یہ اٹھائیسوہ سپارہ کمپلیٹ ہو گیا اور سورہ تحریم تک ہم پہنچے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج ہمیں یہ بھی دیا ہے اس صورت میں کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ کون سی جہنم وقود حناس والحجارہ کہ جس کا اندن انسان اور پتھر ہیں دنیا کی آگ کوئلوں سے جلتی ہے کہ جتنے کوئلیں ڈالو اتنی بھڑکتی ہے اور جہنم کی آگ جو ہے وہ انسانوں سے بھڑکتی ہے جتنے انسان ڈالے جائیں اتنی بھڑکتی ہے اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ اور خود بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اپنی بیوی کو بھی بچاؤ یعنی نہ خود حرام کھاؤ نہ ان کو حرام کھلاو اور خود بھی نمازی بنو ان کو بھی بناو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمُمِينَ